بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذہبہ انطاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کے بعد الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے جانزیب عالم ان کی کمپنی ان کی کشتی بھی ڈھوب چکی ہے اور اب انویسٹرز چیخو پکار کر رہے ہیں کل کے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جانزیب عالم کو خراب کرنے والے جو کمیشن ایجنڈ ہیں ان کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے تھے جن میں زاہد رانہ پیش پیش تھا سمیر جدون ہے عزر حسین ہے وقاس ہے جمال خان ہے اب کچھ اور کمیشن ایجنڈوں کی تفصیلات مجھے ملی ہیں اور آپ کو زاہد رانہ کے مطلق میں نے کہا تھا کہ اس کی بے نامی جائدادیں ہیں وہ بے نامی جائدادیں کس کے نام پہ ہیں کس کے اکاؤنڈ میں کتنا پیسہ مگواتا رہا ایک تو اس کمیشن ایجنڈ کے مطلق بتاؤں گا پھر ایک موٹیویشنل سپیکر ہے جس طرح ایک راجہ ریاض موٹیویشنل سپیکر تھا اس طرح الحیات گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے وہاں پہ ایک موٹیویشنل سپیکر آتا تھا جس کا نام مویت شاہ ہے اس کے مطلق ہم روشنی ڈالیں گے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بٹکون کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور بٹکون کی میں اگزیمپل یہ دوں گا کہ وہ جس طرح کا وویلہ کر رہے ہیں حافظ اطاولہ ماشاءاللہ نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ مذہب کو بھی لے کے چل رہا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو صرف لوگوں کو بھلا کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹریڈنگ جو ہے وہ حرام ہے تو حافظ صاحب تھوڑا سا اس طرف بھی نظر ڈالیے گا کہ کیا حرام کام کر کے آپ لوگوں کی فلاہو بہبود کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک آڈیو نوٹ جاری کیا وہ میرے تک کونچا اور اس میں آپ کسی خاتون کا نام لے رہے ہیں پتہ نہیں ستارہ اس طرح کوئی نام تھا اگر وہ خاتون ہمارا یہ وی لاک سن رہی ہے تو لازمی مجھ سے رابطہ کریں اور اگر کسی کے پاس خاتون کا نمبر ہو تو ہم نمبر اس لئے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں بٹکون کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے اس ویڈیو کی حقیقت تاہر نصیر آپ کو بتائے گا تاہر نصیر ہمیشہ حقائق کے اوپر پروگرام کرتا ہے ہواوں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کیونکہ دیکھیں یہ جتنے بھی کمپنیز آتی ہیں ہم پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہوتا صرف منی روٹیشن ہوتی ہے عوام کو سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالے دیے جاتا ہے ان کو لوٹا جاتا ہے سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں چارٹڈ اکاؤنٹن کے دعویدار نوید اختر انہیں نے اب ایک نیا لالی پاپ عوام کو دینا شروع کر دیا انویسٹرز کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ الہیات گروپ آف کمپنیز بھی اب اس کے تلوں میں تیل نہیں رہا وہ بھی ڈوب چکی ہے تو وہ اب نیا نیا پلین لانچ کر رہے ہیں مارکیٹ میں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کے ساتھ نوصر بازی کریں گے ناظرین الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو زاہد رانہ ہے یہ بڑے کمیشن ایجنٹ اس وجہ سے یہ ہیں کیونکہ تقریباً تمام کمیشن ایجنٹوں سے زیادہ اس شخص نے کمائیا اس لوسر باز نے کمائیا اور جس طرح میں کہا رہا ہوں بارہ سے تیرہ عرب روپیہ اس کے ایسٹس ہیں اس کا ایک فرنڈ مین وقاس تھا اب ایک اور اس کا فرنڈ مین ہے جس کا نام آزم ترک ہے یہ وہ آزم ترک ہے کہ جو ماشاءاللہ عمرہ بھی کر کے آیا ہے اور اس کے ایکاؤنٹ میں اس کے جب ہم نے ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل نکلوائی تو اس میں ہم حیران رہ گے کہ آزم ترک کو رکھ کر زائد رانہ نے کتنا بڑا فراد کیا ہے کیونکہ کمیشن تو اس نوصر باز نے کھایا ہے سمیر جدون نے کھایا ہے عزر حسین نے کھایا ہے جمال خان نے کھایا ہے مویچ شاہ مویچ شاہ موٹیویشنل سپیکر تھا جتنے بھی الحیات کے پروگرام ہوتے تھے وہاں پہ یہ موٹیویشنل سپیکر وہاں پہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں غریب بندہ تھا میں بھی دیکھیں آج عرب پتی بن گیا ہوں بنیادی طور پر یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں یہ چند ٹکوں کی خاطر عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں یہ کمیشن کی خاطر عوام کو سوہانے خواب دکھاتے ہیں پھر شیشے میں اتارتے ہیں اور اس کے بعد لوٹ مار کرتے ہیں موید شاہ کے اکاؤنٹ میں بھی اس کی جب ٹرانزیکشنز دیکھی گی اور آزم ترکی ٹرانزیکشنز دیکھی گی تو انشاءاللہ ادارے جب ان کی ہسٹری نکالیں گے تو ان کو معلوم ہوگا پھر ان کمیشن ایجنٹوں میں کچھ اور نام بھی ہیں سرگودہ سے کوئی میڈم شمیم ہیں سجاد عوان ہیں پھر زائد مختار کیانی ہیں ملک ظہور جو ریجنل ڈیریکٹر بنے ہوئے ہیں ملک امجد عوان ہیں یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جنہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے اور آزم ترک وہ واحد بندہ ہے جس کی ٹرانزیکشنز اربو روپے میں جا رہی ہے کروڑوں روپے تو اس کی صرف ویڈراؤ کی مد میں آتے تھے کمیشن کی مد میں آتے تھے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ زائد رانہ نے اس کو فرنٹ میں رکھے وقاس کو فرنٹ میں رکھے کتنا چونہ لگایا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور جو ادارے تحقیقات کر رہے ہیں ان اداروں کو بھی میں کہوں گا کہ ان کی بینک ہسٹری نکالی جائے اور تاکہ ان اداروں کو سمجھ لگے کہ یہ نصرباز کس طرح کی نصربازی کرتے ہیں جانزیب عالم کا ایک وائس نوٹ آیا اس نے کہا جی کہ پانچ ماہ ہوگے ہم کرٹیکل سیچویشن میں تھے اور ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ آپ بشک نکلیں لیکن آپ لوگوں کا پیسہ تو واپس کریں جانزیب عالم صاحب آپ نے کہا جی کہ ریفنڈ پولیسی لگائیں اب کہیں پہ کمیشن ایجنڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وڈرا دیں گے اور جانزیب عالم کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفنڈ پولیسی اپنائیں اب کس کی بات پر یقین کیا جائے جانزیب عالم کی بات سچی مانی جائے یا وہ کمیشن ایجنڈ جو نصرباز جو چند ٹکوں کی خاطر پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں ان کی بات سچی مانی جائے کیونکہ جانزیب عالم ریفنڈ پولیسی کی طرف جا رہے ہیں کمیشن ایجنڈ کہہ رہے ہیں کہ آپ وڈرا لگائیں اب سچ کیا ہے یہ انشاءاللہ چند دنوں میں پتہ چل دے گا بٹکون کے حوالے سے وائس نورڈ جو حافظ عطاولہ نے جاری کیا اس میں حافظ عطاولہ صاحب وہ میں یہی کہوں گا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے تمام خداوں سے میں علج بیٹھا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اس چینل کو رپورٹ کرو ڈس لائک کرو تو حافظ عطاولہ صاحب آپ سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے نوصر باز آئے انہوں نے بہت کوشش کی اس چینل کو بند کروانے کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس کی وجہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی تائر نصیر جو بات کرتا ہے دنکے کی چوٹ پر کرتا ہے ایویڈنس کی بنیاد پر کرتا ہے اور عوام کو بتاتا ہے کہ یہ نوصر باز آپ کو لوٹ رہے ہیں آئی ڈی کہاں کی ہے کیا کچھ سین ہے یہ ایکسچینج کہاں بے بنائی گی یہ کیسے ٹریڈنگ کرتے ہیں یہ ساری صورتحال بتاؤں گا اور جس خاتون کا آپ نے نام لیا کوئی ستارہ اگر وہ یہ پروگرام سن رہی ہے تو کائنڈلی ہمارے سے رابطہ کریں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ خاتون حافظ عطاولہ کے متعلق کیا کچھ جانتی ہے وہ خاتون کیا اس کمپنی میں ملازمت کرتی تھی یا وہ خاتون انویسٹرز تھی وہ لازمی ہمارے تک جو ہے ہم کسی سے کہیں گے بھی کہ اگر اس کا نمبر ہمیں مل جائے تو ہم خود اس کو لائف پروگرام میں لیں گے اور لوگوں کو حافظ عطاولہ کی اصلیت بتائیں گے پھر سمارٹ گروپ آف کمپنیز آپ دیکھ لیں جو نوید اختر ہیں ان کے ساتھ نوسرباز جو ملے ہوئے ہیں راجہ ریاض ہو گیا ملک نوید ہو گیا عزمہ خان ہو گی عامر بشیر ہو گیا یہ اب لوگوں کو ایک بڑے ٹور کا لالج دے رہے ہیں عمران کیانی ہو گیا رانہ عمران ہو گیا عبداللطیف ہو گیا یہ لوگ اب پاکستانی عوام کو بڑے ٹور کا لالج دے کر لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں آپ کو بڑے ٹور پر بھیجا جائے گا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے جو ٹورز ہوں گے وہ کون سی ٹورز ہوں گے کہ آپ کو کہیں گے ڈس ہزار ڈالر آپ انویسمنٹ کریں آپ جو ہے وہ پندرہ ہزار ڈالر آپ انویسمنٹ کریں اور یہ آپ کو لوٹتے رہیں گے پھر فرنیچر کے نام پر آپ کو معلوم ہے کہ جو رحمت کاکر جس کی میں دل سے عزت کرتا تھا وہ اب فرنیچر کا نام پر لہور کی کمپنی ہے ان لوگوں ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے جو ایس کے گروپ ہے جو فرنیچر کا جانسہ دے رہا ہے پاکستانی عوام کو بسیکلی ان کا کہیں پہ بھی فرنیچر کا کوئی کارخانہ نہیں ہے وہ صرف دکان سے فرنیچر پرچیز کرتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں بیس سے تیس پرسنٹ پروفٹ کا طائر نصیر دعویٰ کرتے ہیں منی روٹیشن کر رہے ہیں کوئی فرنیچر کا بزنس نہیں ہے جو اس کے حافظ اکرام صاحب ہے جو اور ان کی جو سابزادی ہے پھر ان کے جو داماد ہیں یہ تینوں جو خاندان والے ہیں یہ تینوں فیملی کے لوگ یہ پاکستانی عوام کو چونہ لگائیں گے اور ایسا چونہ لگائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ السفہ گروپ والے ملک تکی روان وہ بھی اب کھلنا پھلنا شروع ہو چکا ہے پھر سمارٹ گروپ کیونکہ اب اور کمپنی رہی نہیں تو اب آئی ایس ایمارڈ کے سکیم کے بعد الہیات گروپ آف کمپنیز کے بند ہونے کے بعد اب اس کے گروپ والے نوسر باز سامنے آنا شروع ہو جائیں گے سمارٹ گروپ والے نوسر باز سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ السفہ گروپ والے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو چونہ لگائیں گے دیکھ لیں سیٹی گروپ والوں نے سکیم کیا اس کا مالک کہاں پہ ہے ندیم عباس کسی کو کچھ معلوم نہیں پھر اس سے قبل کتنی کمپنیز آئی پیمپروں کا جانسہ دیا جاتا رہا وہ لوگ کہاں پر گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں تو خدا رہا جو کمپنیز آتی ہیں آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالہ جی دیتی ہیں اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ انہوں نے آپ کو لوٹنا ہوتا ہے ان کو کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا جانزیب عالم جو لوگ جو انویسٹر ریفنڈ پولیسی اپناتے ہیں ان کو ریفنڈ کرتے ہیں پیسے جو آزم ترک میں نے نام لیا جو ایک بڑا کمیشن ایجنٹ ہے جو زہید رانہ کا فرنٹ مین تھا اس کی کھول لگائی جاری ہے اس کی احساس آجات بھی چیک کیے جاری ہیں کیونکہ اگر تیرہ ارب روپے کے احساس زہید رانہ کے ہیں تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اس کا فرنٹ مین ہوگا آزم ترک اس کے کتنے احساس آجات ہوں گے جو وقاس اس کا دوسرا فرنٹ مین ہے اس کے کتنے احساس آجات ہوں گے انشاءاللہ ان کی کھوج لگ رہی ہے اور انقریب آپ دیکھئے گا زہید رانہ سمیر جدون عزر حسین جمال خان اور یہ آزم ترک دیگر جو ان کا ڈیریکٹر ایک بنا ہوا ہے وہ انشاءاللہ جلد گرفتار ہونے جارے ہیں اور ہماری امید ہے کہ ادارے اس دفعہ کوئی ایسا کام ڈالیں گے جو انویسٹرز ہیں ان کے پیسے واپس ملیں اگلے پروگرام تک لئے ابنے مزمان طاہر مصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ